باپ چار آدمی ہم کو مسیح کا خادم اور خدا کے بھیدوں کا مختار سمجھے اور یہاں مختار میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ دیانتدار نکلے لیکن میرے نزدیک یہ نہایت خفیب بات ہے کہ تم یا کوئی انسانی عدالت مجھے پرکھے بلکہ میں خود بھی اپنے آپ کو نہیں پرکھتا کیونکہ میرا دل تو مجھے ملامت نہیں کرتا مگر اس سے میں راستباد نہیں ٹھارتا بلکہ میرا پرکھنے والا خداوند ہے پس جب تک خداوند نہ آئے وقت سے پہلے کسی بات کا فیصلہ نہ کرو وہی تاریخی کی پوشیدہ باتیں روشن کر دے گا اور دلوں کے منصوبے ظاہر کر دے گا اور اس وقت ہر ایک کی تاریخ خدا کی طرف سے ہوگی اور اے بھائیو میں نے ان باتوں میں تمہارے خاطر اپنا اور اپلوس کا ذکر مثال کے طور پر کیا ہے تاکہ تم ہمارے وسیلے سے یہ سیکھو کہ لکھے ہوئے سے تجاوز نہ کرو اور ایک کی تائید میں دوسرے کے برخلاف شیخی نہ مارو تجھ میں اور دوسرے میں کون فرق کرتا ہے اور تیرے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو تُو نے دوسرے سے نہیں پائی اور جب تُو نے دوسرے سے پائی تو فخر کیوں کرتا ہے کہ گویا نہیں پائے تم تو پہلے ہی سے آسودہ ہو اور پہلے ہی سے دولت مند ہو اور تم نے ہمارے بغیر بادشاہی کی اور قاس کہ تم بادشاہی کرتے تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ بادشاہی کرتے میرے دانست میں خدا نے ہم رسولوں کو سب سے ادنا ٹھہرائے کر ان لوگ کی طرح پیش کیا ہے جن کے قتل کا حکم ہو چکا ہو کیونکہ ہم دنیا اور فرشتوں اور آدمیوں کے لئے ایک تماشا ٹھہرے ہم مسیح کے خاطر بے وقوف ہیں مگر تم مسیح میں اقل مند ہو ہم کمزور ہیں اور تم زور آبر تم عزتدار ہو اور ہم بے عزت ہم اس وقت تک بھوکے پیاسے ننگے ہیں اور مکے کھاتے اور آوارہ پھرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے کام کر کے مشکت اٹھاتے ہیں لوگ برا کہتے ہیں ہم دعا دیتے ہیں وہ ستاتے ہیں ہم سہتے ہیں وہ ادنام کرتے ہیں ہم منت سماجت کرتے ہیں ہم آج تک دنیا کے کوڑے اور سب چیزوں کی جھڑن کے مانند رہے میں تمہارے شرمندہ کرنے کے لئے یہ باتیں نہیں لکھتا بلکہ اپنے پیارے فرزن جان کر تم کو نصیت کرتا ہوں کیونکہ اگر مسیح میں تمہارے استاد دس ہزار بھی ہوتے تو بھی تمہارے باپ بہت سے نہیں اس لئے کہ مہی انجیر کے وسیلے سے مسیح اسو میں تمہارا باپ بنا پس میں تمہارے منت کرتا ہوں کہ میری مانند بنو اسی باتیں میں نے تمہارے پاس بھیجا وہ خداوند میں میرا پیارا اور دیانتدار فرزند ہے اور میرے ان طریقوں کو جو مسیح میں ہے تمہیں یاد دلائے گا جس طرح میں ہر جنگہ ہر قریسیہ میں تعلیم دیتا ہوں بعض ایسی سیخی مارتے ہیں کہ گویا میں تمہارے پاس آنے ہی کا نہیں لیکن خداوند نے چاہا تو میں تمہارے پاس جلد آؤں گا اور سیخی بازوں کی باتوں کو نہیں بلکہ ان کی قدرت کو معلوم کروں گا کیونکہ خدا کی بادشاہی باتوں پر نہیں بلکہ قدرت پر موقوف ہے تم کیا چاہتے ہو کہ میں لکڑی لے کر تمہارے پاس آؤں یا محبت اور نرم مجازی سے